ہلو فرینڈز آپ کا ہمارے چینل جی کے جی ایس ایس میں بہت بہت سواگت ہے جو جنرل ور کے لوگ ہیں جنہیں سونڈ کہتے ہیں ان لوگوں کے لئے خوز خبری بھی ہے ایک پرکار سے ایک پرکار سے نہیں بھی تو کیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ نوکری میں یا اسکول کے جو ایڈمیسن بھرتیوں میں اچھے سچھا میں ان کو دس پرسنٹ آر اچھر دیا جائے گا تو یہ تو چنابی مدہ ہے موڈی سرکار نے جس کو کیا ہے اس کا فائدہ ملنا تو مسکل ہی ہے کیونکہ لاشٹ سیسن اس سمجھ اب چل رہا ہے تو آگے کیا ہوگا ان کا راجی صبح میں فیلحال بہمت نہیں ہے اس کے بعد یہ ہی سب تمام چیزیں ہیں جن کو لے کے موڈی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ہی فیصلہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن چناؤی مدہ ہے اس لئے انہوں نے کیا ہے بعد میں کہیں گے کہ ہم نے تو کیا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اس کے لئے ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ جو آرچھن کا پراؤدھان ہے وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا آدیس ہے کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرچھن نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی کٹیگری سبھی کٹیگری کو ملا کے تو اس سمجھ جو آرچھن ہے کل آرچھن ورطمان میں 49.5% ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کیا کیسے ہے کیا نہیں ہے یہ پیپر میں جو دیا گیا ہے اس کا بسلیسن کیا جائے گا ملے گا کی نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن دیکھئے اس میں کیا کہا گیا ہے کن کن لوگوں کو لاف ملے گا پہلے آپ اے جان لیجئے ان لوگوں کو لاف ملے گا وارسی قائم جن کو آٹھ لاکھ روپے سے کم ہو مطلب سبھی سموکہ کے سرکاری کرمچاری ٹیچر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اے ملے گا لاف پانچ اکر سے کم جس کے پاس جمین ہوگی اس کو بھی اے لاف ملے گا مکان ایک ہجار ورگ فٹ سے کم میں بنا ہو ان کو اے لاف ملے گا نگم کی ادھسوچی جمین ایک سو نو گج سے کم ان کو اے لاف ملے گا ایک سو نو گج سے زیادہ اگر نگم میں ان کی جمین ہے تو نہیں ملے گا گئر ادھسوچی جمین پہ دو سو نو گج سے کم ہو دوسرے دھار میں کلف سنکھیکوں کو سامان سرینی والے گریبوں کو بھی ملے گا فائدہ تو مطلب اس میں جو دوسرے علپ سنکھیک ہیں چاہے وہ مسلم میں ہوں چاہے اور کوئی کٹیگری میں جو بھی سامان میں آتے ہوں ان کو بھی اسے میں فائدہ ملے گا تو جنرل کی جو لسٹ ہے بہت لمبی ہے تو اس میں اس میں دس پرسنٹ کی بات انہوں نے کی ہے سرکاری نوکریوں اور اچھ سچھن سنستانوں کے پربیس میں اے آرچھن ملے گا کیا ہیں کیا اس میں کہا گیا ہے پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو ان کے سامنے کیا چنو ہوتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے نریند موڈی سرکار نے سونڈوں کی ناراجگی دور کرنے کا پریاز کیا ہے کیوں کیا ہے کیونکہ ابھی اس سی ایش ٹی ایکٹ والے معاملے میں انہوں نے پوری طرح سے سونڈوں کا بیروت کیا تھا تو اس لئے اس سے سونڈ ناراج ہیں اس کے چلتے انہوں نے ایک گیم کھیلا ہے تو سونڈوں کو دس فیض دی آرچھن دینے کا پریشتاؤں کو منجوری دے دی ہیں انہوں نے سنسط کے سیت سطر کے انتیم دن میں منگلوار کو سرکار اس کے لئے سمیدان سنسوڈن بیدیک لوگ سبح میں پیس کر سکتی ہے سرکار کے انہروت پر سبا پتی بنکایا ناراج سبح کے سطر بدھوار تک کے لئے بڑھا دیا ہے تو سطروں کے مطابق کانگریس اور بھاج پہ دونوں نے اپنے اپنے سانسدوں کو لوگ سبح میں اپستیت رہنے کا ویہب جاری کیا ہے آرچھن کا لاب ہونی کو ملے گا جو کسی انہارچھن کے دائرے میں نہیں ہے سونڈوں کو آرچھن کے لئے موجودہ کوٹا 49.5% سے بڑھا کر 49.5% کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سمیدان کے انشید 15.5.16 میں سمیدان سنسودھن کرنا ہوگا جس میں ساماجیک اور سینچڑی گروپ سے پچھڑے ورگوں کے لئے جات اگر آرچھن کا پراؤدھان ہے تو جان لیجیے چنوہبی مدہ اگر ہے یا کچھ بھی ہو تو اس میں آپ کو پولٹکس سے کوئسچن بھی آ سکتا ہے کہ کون سے ایکٹ میں سنسودھن کرنا پڑے گا کون سے انشید میں سنسودھن کرنا پڑے گا جس میں سیدھا سیدھا دیا گیا ہے کہ 15.16 میں 69.5% یہ سمیدان سنسودھن ہوگا پھر لوگ سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جب جائیں گے تو یہ ہوگا کہ 50% سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ چنوہبی ہیں اس کی تو اس کے آگے کیا ہے ابھی کیوں لیا گیا فیصلہ یہی میں نے آپ کو بتایا سی ایش ٹی ایکٹ کا جو نے انہوں نے فیصلہ لیا تھا اسے سوڑنوں میں ناراضی تھی اسی کے چلتے ایک فیصلہ لیا گیا ہے سوڑنوں کو اپنے پالے میں لانے میں کوشکس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے رافل رام مندیر اور کسانوں کی کرج مافی جیسے مددوں کے بیچ فیصلہ رام باند ہو سکتا ہے اس لیے ایسا ہے پردھان منتری موڈی کی نیتریتی میں کریمینٹ بند پیٹھک میں ایک پرستاؤ پاریت کیا گیا سرکار کے سامنے کون سی چنو ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجئے ورطمان میں پہلے دیکھ لیجئے کتنے پرتیسط آرچھن ہیں ٹوٹل تو آپ کو بتایا ہی 49.5 OBC کو 27% آرچھن ہے SC کو 15 77.5% ST کو ہے سپریم کورٹ نے چنو ہوتیاں کون سی ہیں دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرچھن کی سیمہ 50% تیہ کر رکھی تھی سمبیدھان میں آرثی کادھار پر آرچھن دینے کا کوئی پراؤدھان ہی نہیں ہے سمبیدھان سنسودھن کے لیے سمیں پریابت نہیں راج سبہ میں سنکھیابل کم سب سے مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ سمبیدھان سنسودھن کے لیے سمیں پریابت ہے ہی نہیں اور راج سبہ میں ان کا سنکھیابل جو ہے وہ کم ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب ہی سرکاریں سمرتھن بھی دے سکتی ہیں لیکن اس سمیں پریابت نہیں ہے سمبیدھان سنسودھن کٹھین سمبیدھان سنسودھن کی لوگ سبھا اور راج سبھا کے کل سدسیوں کے آدھے سے ادھک کا سمرتھن چاہیے ساتھ ہی سدن میں موجودہ سدسیوں کے دو تیہائی کا سمرتھن چاہیے راج سبھا میں ستہ پچھ کا بہومت نہیں ہے اگر بپچ سدن سے بہر گمن بھی کر دے تو بیدھائک پیارت نہیں کرا پائے گی تو اتنا جان لیجی آپ کی سیدھا سیدھا پولٹکس سے یہاں سے کوششن موچھا جا سکتا ہے پہلے بھی ہوئی آرچھن کی قبائد پہلے بھی انیس سے کیانیبے میں نرسنگ راو سرکار نے گریب سوڑنوں کو دس پرسنٹ آرچھن کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے اسے خارج کر دیا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خارج کر دیا راجک سرکار کے سمیں منتری سموں گھٹھت دو جار چھے میں ایوپی سرکار کے سمیں سمیتی بنائی گئی ماہ اوتھی دو ہزار گیار ایم تتکارن پی ایم من موہنزنگ لی کے پتھ میں گریب سوڑنوں کے لیے آرچھن کی مانگ کی تھی لہن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ایتیہاسک فینسلہ ایسے ایتیہاسک فینسلہ کسی نے بتایا کسی نے کچھ بھی بتایا ہے تو اس طرح سے ایس میں ہم اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو کیونے سننا ہے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں یہ پولٹکس سے بھی ریلیٹیڈ ہے اور ایمپورٹنٹ ہے دیکھ لیجئے اس میں سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا پچاس پرسنٹ آرچھنڈ سامنے سیما تینکی ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے انیس سبان نبے میں اندرہ سانی منڈل کمیسن کی اس ماملے میں آرچھنڈ کی سیما جو ہے پچاس فیس دی تینکی تھی تب سپریم کورٹ نے نون ججوں کی بینچ نے کہا تھا کہ انوچھے سولہ چیار کہتا ہے پچھڑے پن کا مطلب ساماجک پچھڑے پن سے ہے سہچھنک اور آرچھک پچھڑے پن ساماجک پچھڑے پن کے کارن ہو سکتا ہے لیکن انوچھے سولہ چیار میں ساماجک پچھڑے پن ایک بھی سہ ہے اگر کوئی سرکار آرچھن میں پچاس فیس دی کی سیما پار کرتی ہے تو وہ نیایک سمیچھا کے دائرے میں ہوگا مطلب اگر پچاس پرسنٹ کی سیما پار کرتی ہے تو نیایک سمیچھا کے دائرے میں ہوگا آگے پھر ہے یو پی اے سرکار میں دو جار چودہ میں کینڈر کی یو پی اے سرکار نے چناوک سے ٹھیک پہلے جاتوں کو انیو بی سی میں سامل کا آرچھن دینے کی گھنسنا کی لیکن دو جار پندر میں سپریم کورٹ نے اسے خارج کر دیا گجرات میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا اسے بھی اصم مہدانی قرار دیا گیا مہراشت میں بھی راجستان میں بھی تو اس طرح سے جولنت مدے ابھی رہے ہیں راجستان کا دو جار سولہ میں اس کے بعد پہلے بھی اٹھتی رہی آرچھن کی مانگ آرچھن کی مانگ پہلے بھی کی جاتی ہے انوچھے پندرہ اور سولہ کیا ہے جان لیجئے آپ دھرم مولونس جاتی لنگ جنماستان یا لنگ یا ان میں سے کسی بھی آدار پر بہت بھاو نہیں کر سکتا حالے کہ مہلاو بچوں ایسے ایسٹی ساماجیک اور سہچنیک سہچے گروپ سے پچھڑے ورگوں کے ناغرکوں کے لیے بشیش پراؤدھان کرنے کا ادھکار ہے انوچھے سولہ ساربنک روزگار میں اوسر کی سمانتا کی گارنٹی دھرم نسل جاتی لنگ ونس جنماستان کسی آدھار پر بھیدباؤ سے روکتا ہے پچھڑے ورگوں کے ناغرکوں کو پریابت پرتنی دھٹو سنشچت کرنے وقت کسی دھرمک سانستان کے ایک پد کو اس دھرم کا انسرن کرنے والے بیقتی کے لیے آرچھت کیا جاتا ہے تے انوچھے سولہ آپ کا ہے اس میں سپریم کورٹ کا جو سپریم کورٹ نے سمیں وہ تینکی ہے اس کی ایک لائن پچاس پرسنٹ آرچھت سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے ان کو سمجھدانک سمسودھن کرنا پڑے گا لیکن وہ نائک سے میچھا کے دارے میں آئے گا اگر سپریم کورٹ نے چاہت پھر اس کو ایک خارج کر دے گا اس میں کن کن لوگوں کی انٹری ہے یہ لوگ آپ لوگ دیکھ لیجئے جو ایو پی کے سب ہی بھو مہین 92% کسان و 93% کرمی آرچھن کے دائرے میں آئیں گے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گریب سورنوں کے لیے 10% پرسطابیت آرچھن کے لابھارتیوں کے سموہ گا تک کے کرمچاری بھی سملت ہوں گے اس کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو اس میں جو سموہ کھا کے انٹی استر کرمی کے اول بچوں کو پڑھائی میں لے پائیں گے باقی نہیں لے پائیں گے جو سموہ کھا کے کرمی ہے ادھکاری کے مطابق سموہ کھا میں انٹی لیول والے کچھ سمرگوں کے گریب سورن کے وال بچوں کی پڑھائی میں ہی آرچھن کا لاب پاس آکیں گے جب تک ان کے بچوں کی عمر نوکری کی آئے گی ان کے بیترمان یعنیو آرسی کا آئے 8 لاکھ روپے کی سیمہ پار کٹ چکی ہوگی اس طرح ان کے بچوں کی نوکری میں آرچھن لاپ سموہ کھا کے بچوں کو لاپ نہیں ملے گا کہ یہ سہچڑک میں ملے گا گریب سورنوں کے لیے پرستابیس دس پیدری آرچھن کے دائرے میں کیوں عام لوگ ہی نہیں بلکہ سموہ کھا تک کے کرمچاری بھی آئیں گے سموہ کھا کے پرارمبی سیوہ والے کرمچاریوں کے بیچے سہچک آرچھن کا لاپ تو پاس آکیں گے لیکن روجگار میں آرچھن نہیں پاسکیں گے سموہ مہینوں کے ساتھ قریب نبی فیسدی کسان بھی آرچھن کے دائرے میں آ رہے ہیں مطلب نبی فیسدی کسان آرچھن کے دائرے میں آئیں گے کیندرے کربنیٹ دوارہ گریب سورنوں کے آرچھن کے پرستاب کے منجوری کے ساتھ ہی اس کے لا بھرتیوں پر ماتھا پچی تیج ہو گئی ہے تو یہ جو ہے ساماجی گھڑنا میں چنہید بی پیل پریبار کے ساتھ پردیس میں قریب 92 فیسدی لگوہ سیباند کسانوں میں سامل اپرکاشٹ کے سبی کسان آ جائیں گے سی ایس ٹی و آرچھن پہلے سے ہی آرچھن کا لاغ لے رہے ہیں پردیس میں قریب دو دسمنو تین تین کارون کسان ایک دسمنو آٹھ پانچ کارون ایک ہیکٹیر سے کم جوتوالے اس طرح سے اس میں دیا گیا ہے کن لوگوں کو آرچھن ملے گا تو اتنے لوگوں کو آرچھن دیا جائے گا یہ آپ کے کرنٹ کے حساب سے بھی مہت پون ہے تو آپ اس کو دھیان رکھئے گا تو فرنٹس ہمارے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد